موسیقی 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 نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے فبل وہ سناؤ کے سخل مورا بھوک دیا سب تن من بھن اما خدیجہ دینگاروں کے مصطفیٰ تے پہی تے دل آو گیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا گیا دل آو گیا گیا لے چلا میں یہاں محمد وقش دے دربار دے سنی مان دا پتر بولے سبحان اللہ پے مرشد نال میں کتے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آر بے گھڑی رہے مدلال پرمہ دن کال کنڈل ظلف مہید دال جھلے آئے ان کےڑا اکھ نہ لے اکھ اکھ نہ لے اکھ ملا محمد ایلوٹ کھڑے آدل میرا خدیجہ پہلے تھے حضور نوے خدیجہ نے پھر کہا لگیا جی اب میرا سامان تجاروں دکھ اونٹ تیار نے تھے ای ملک شام لیچ کے آنا ہے تھے کنی تنخال ہو گیا لو جی کم خراب ہو گیا میرے نبی تے جلال چھٹکے کھلو گیا فرمایا خدیجہ اسی کو تنخامہ والے لین والے لکھنے ہیں کیونکہ میرے نبی نے ابو جی بہت بڑے تاجر دادا جی بڑے بڑے تاجر چاچے تائے سہارے بڑے بڑے عرب دے تاجر یتیمی سینف پر سہارے رب دے سینف میرے نبی کے حاشمی خون اٹھ کے کھلو گے فرمایا اسی چالنے ہیں اسی کو تنخامہ لین والے نہیں ہیں اما خدیجہ پکار کیا کہا نہیں جی تسی کے میں راضی ہو فرمایا خدیجہ سمان میں تیرا دیانتاری نہ بیچ قیاما جا پر معاملہ انجر کر لینے ہیں کہ جیڑا منافع ہوئے ادھا تو ہارڈا ادھا سارڈا اما خدیجہ پکار کے کہن لگیاں میں سونے یہاں جتے دلان دے سعودیوں جان او تھے مولان دے سعودے نہیں کری دے اسا میرے جملے دی قدر نہیں کیتی جی تھے دلان دے سعودے ہو جانو تھے مہا دے سعودے نہیں کری دے اما خدیجہ کہنے یہ سانوں کو بھولے لہو بھئی کافلہ تیار ہو گیا اما کے دے سارے امیر اپنے اپنے تجارت دے کافلے دے اونڈ لے کے آگے سامان لے کے آگے اما خدیجہ دا ایک نوکر سی جتا نام سی میسرہ میسرہ نا اما خدیجہ او پچھلے کمرے چلے آگئی یہاں پی انہوں کہنے لگی یہ ہر سال میرا سامان تو بیچ کے اونا ہے اس سال بھی تو جانا ہے پر اگے جانا ہے مالک بن کے پہ انہوں نے جانا ہے غلام بن کے میسرہ بھی اٹھ کے لوگیا کہنے لگا نانا خدیجہ میں تیرا نوکر ہم میں کسے ہوردی غلامیں نہیں کرنی میں نو کلہ غلام بناوے لگی ہیں اما خدیجہ کھڑکی کھول کے نا اے ایس طرح کر کے میرے نبی دے چیرے والے شرح کی تا فرما دیئے تو عوضہ نوکر بن کے جانا ہے تے میں صرف پھر کہہ لگا قدیجہ یہ ایدہ غلام بن کے جانا ہے پھر تینوں کین دی لوڑ کوئی نہیں ایدہ چیرہ ویر کی غلامی کرن ایدہ کھا ہے ایدہ کین دی لوڑی اللہ حکم چلی ان ملک شام جے سفر دے تھوڑا جہا ہولا بولو باہر آباد نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنے نہیں مات کے در کوئی شہیدی نہ ہو جائے سٹیج والے ہوتو آڑے تھے انہوں نے مہیران آج یار اچھا بولو مبوب سارے اندرسان جائیے سارے بولو سمجھانے اما خدیجہ میں سارے انہوں نے کہہ لگیاں کہ بس تے لو پیسے میں ڈبل دے وانگی ایک میرا کمہ کر کے آویں کہہ لگا جی آپ نے فرمایا بس اون جو بیخ محمدہ سایہ کوئی نہیں پر پورے سفر جو محمدہ سایہ بن کے نال 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 محمدہ کردار بیخ کے امیدہ کردار کی ویدہ میں بیخنا چاہاں نہیں ہاں کہ دہ کردار کی ویدہ انہوں لوگ صادق تے امید کیوں کہہ دے سیانی تے بزرگ لوگ فرمادنے جو کسی انسان نے چیک کرنا ہوئے نا اکھی میں دہو دہ کردار کیسے یا انہوں وسیلی حالتیں چبے کھو یا انہوں نے سفر کر کے ویسے جتنی دیر ہے چاہ ایک دانے دی بوری آٹے دی انسان کھا ساکتا ہے اتنی دیرے کہ انسان دے لال وقت گزارو سفر دے دوران انسان دی حقیقت کھو کے سامنے آیا اما خدیجہ نے فرما چھ مہینے دا سفرے تے نال روی تے ذرا کردار ویخ کے آرے ہونہ میں سرا میرے نبی تک کردار ویخ نال پہ رہے کافیلہ تیار ہو گیا تے اما خدیجہ او اپنے محاضی اوپر والی چھانتے جا کے نا میرے نبی نبی ایک خلگ پہیاں کافیلہ ٹھونا لگا نبی پاک دیا پھوپیاں چاچے تائے حضور نبی دیا کرنائے تے سینے لگا کے رو رہے یاد آگے نبی دی امید ابو آجو کدے او بھی زندہ ہوندے پہلی باہر میرے نبی کارو بار کر نواز تے مکہ تو باہر جارے تائے چاچے سارے حضور تے والدہ انہوں خیال کر کے سوچ کے رو رہے نو جوانو جو دکافیلہ ٹھولیاتے اما خدیجہ فرما دیئے اما مصطفیٰ دی کنڈ مبارک ویخ لینا تے آپ فرما دیئے اما انہوں تے پہلے دن اوڈی کان لگیاں سونے آکھا دوں آمین میں ماہی آکھا دوں آمین گا سونے آکھا دوں آمین گا تے محبوبانو ٹورنا کوئی سو کھا کھا میں پھر چلیئے میاں صاف دے دربار دے آہ تُسی بول دے نہیں کہ پھر میرا دل کو جو ہور دا ہور ہو جانا اوہ موتی علی سرکار اچھا بولو سو جان اللہ تھوڑا ہور زور لگا کے بولو تُسا تے سبان اللہ کہا کے گھر جا کے سو جانا تو میں آجے فیصلہ بات تقریر کرنی چاہ کے بھائی میں کال پھر فیصلہ بات دو تقریر آ کے کرنی ہے میرا سفر بے کھوتی اپنی سبان اللہ بے کھو آر بے کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آہ دردار آہ دردار ہن خالی خانے کروچ دخل مکانا محبوبانو ویڈیا کرے دے آہا مشکل پچے دیا جانا اے محبوبانو محبوبانو ویدیا کرے دے آو مسکل بچے دیا جاناو نو جبانو جڑے بھیلے کافیلا مکہ جوٹنے آو مکہ جو بار آیا چانا کافیلا رک گیا میرے نبی نے میں سرانو بولایاو فرمایا کافیلا کیوں رکے آئی کیا لگا چانا کو دو اونٹ بیمار ہو گئی نے پر دے آنے کافیلا کی اکی جاندہ ہیں اونٹ پیچھے پیچھے جاندہ ہیں میرے آکھا نے پرمایا اونٹ لے یا میں نو اونٹ کل لے جاؤ کیا لگا یونٹ دو اونٹھی آنے جاندہ ہو میرے نبی ٹوڑے ٹوڑے اونٹ دے کریب آئی اپنا یا دللا والا ہاتھ اونٹ دی کنڈ دے پھیرے آو نیسرہ کہندہ میں بینک یاران رہ گیاں اگے کافیلا اکی اونٹ پیچھے نے ہاتھ محمد لگ گئے کافیلا پیچھے پیچھے اونٹ اگے اگے ہاتھ نبی دے او دے ہاتھ رابہ اپنے ہاتھ آکے ہوئے کافیر جڑا واکھ ہے آکے میرے آکھا دے ہاتھ لگے تھے ہونے اونٹ دوڑ دے اونٹ دوڑ دے ایک دنہ حضرت ابو فریرہ اپنا اونٹ لے کے آئی تھے کہ میرے نبی نے عرض کر دے نہیں یا رسول اللہ اللہ تردہ ہی نہیں اینجی کر کے میرے نبی نے پہن مبارک ٹھوکر مار کے لاتے دور فرمایا چلو ٹریا کرے گا تھوڑے دن دے بعد حضرت ابو رہرہ دوبارہ نظر آئی تھے میرے نبی فرمایا اونٹ دا کیا ارد کر دے نہیں کہ تردہ نہیں سی ہونے رک دے ہی نہیں رک دے ہی نہیں او میری شرکار نے کانڑتے ہاتھ پی رہتے اونٹ اگے گئے تے کافلہ پیچھے پیچھے میسرہ کہندہ ہے آگا تے عجیب ہوگئے تے ایک گلی یاد رکھا گا تے جا کے خدیجہ میں سنا ہوگا کہ اندر رستے جو ٹردے ٹردے اچانک میری نگاہ زمین والپین تے میں بیکھا تے محمد السایہ کوئی نہیں کیونکہ بدل میرے نبی تے سردہ سایہ کر کے نال ٹردنے حضور ٹردنے تے بدل بھی ٹردنے حضور رک دنے تے بدل بھی جب بنی اسرائیل مر گئے بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکتے نہیں تے خدا دے محبوب تے نہیں کر سکتے سایہ نہیں کیونکہ سایہ دے تے کدے کدے کسی دا پیر بھی آ جائے اللہ فرما سونیا تے جے سایہ دے کسی دا پیر آ گیا تے بے ایمان ہو کے مر جائے روشنی پیچھے ہوگے نا تے سایہ اگے ہوں دے تے روشنی اگے ہوگے تے سایہ پیچھے ہوں دے اللہ فرما سونیا سا تے نو سایہ ہی نہیں نہ دے کیونکہ تیرا سایہ بھی تیرے اگر دوریا نا تیرے رب دی غیر دو برداشت نہیں ہونا رب نے ساری چیزان تے انسان تے ہر مخلوق نو دنیا تے سایہ دے دیتا ہے فرما سونیا تیرا قیامت بھی سامحال کے رکھے جدو محشر دے مدان جو کوئی سایہ نہیں نہ ہوئے گا تیرے غلامہ تے تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر جو سایہ تے گفتگو کران تے وقت در کارے پر چلوکے 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 محشرہ کندہ میں بکھے مصطفیٰ دا سایہ کوئی خیال آیا ایوی گال جاکے نا تے خدیجہ نو سمید راجی کا شہر آئے جن نام بسرا شہر اردن دا شہر بسرا قرآن نام اُتھیک ریگستان تے ریگستان تے اندر ایک پستے دا درخت اج بھی او درخت موجود ہے اُن اج بھی پستے دا پھال دا گدہ ہے اِس درخت سائے دے نیچے آکے نا تے کافلے تھوڑی دیر آرام کر دے سمید اِتھے سرائے سے مہمان خانہ مظافر کانا کانا کافلہ جندھو ٹوڑیا ٹوڑیا اس درخت دے نیچے آئے تے نبی پاک آرام فرمارے تھے تھوڑے لوگ ایدر اُدر اُدر کافلے والے اپنا اپنا کام کر رہے سامنے ایک عیسائیان دا گر جائے اس گرجے چندر کے پادری ہے اُدھی عمر تقریباً چار سو سالے اُدھا نام نستورہ راہے اچھا نا تو نستورہ راہے اپنے بود خانے تو اوہ عبادت خانے پہ اوہ مابد خانے تو اپنے گر جاتو جو بھی کہلو باہر آیا تے محسرہ دے قریب کھلو کے کہنے لگا اوہ جڑا ترخت دے سائے تھے لے نوری چھیلے والا ارام پیا کر دے اوہ کھاؤنے محسرہ کہنے لگا انہوں مکہ دے لوگ صادق دے امین کہنے لے قریشیان دے سردار دا پوتر ہے عرب دے سرداران دا بیٹا ہے کھا بے دے متولی دا پوتا ہے نام دا محمد نستورہ کہنے لگا کہ میں سرائے کہ تنوں گل سناوا کہنے لے جی کہ دا سا دے عیسائیان دے کتاب ان جی لے چلک سے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو باہت اس درخت دے ناجڑا ٹیک لگا کے بیٹھے گا اوہ ایک کی نبی محمد ہوئے گا آج تک اس درخت نہ ٹیک لگا کے میں کسے انہوں نہیں بیٹھے میں انہوں چار سو سال گزر گئے تھے گرے جا کر دے در بیٹھے ہیں کہنے لگ سمجھنے کہ خورے میں اتھے عبادت کردہ تھا میں عبادت نہیں سا کردہ میں محمد ہی اوڑی کھاں بھیا کردہ میں تیزی راج کلی فاکر بیٹھا کہنے لگا ٹیک لگاوے میں سرا کہندہ جدو نستورہ کلو آگل سنی کہ میں آکھے چلو ای بھی گلی یاد رکھا ای بھی جا کے خدیجہ رو سنا ہوں بیٹھے بڑی لمبی گلسی میں پھر میں اختصار نہ سنائی تھیر قدر تفصیل عرض کرا گا کافی لٹھوڑی ہے تے ملک شام آگیا ملک شام دے اندر میں سرا کہندہ کہ اسی ہر سال آوندے ساں تے اپنی دکانہ سا جا کے اسی مناتی کرانے ساں دھول بجانے تے ملک شام آگیا کہنا مکہ دے تاجر آئے لیں آو آکے مکہ دے سامان خرید دو عجیبے ساڑھے دور کے اندر جپانی چیز لو کہندہ نے جپانی چیز لے ہو کیونکہ ایک میار ہے نا برینڈ اس طرح مکہ دیا چیزا اس دور چیز بڑی معروف سن مشہور سن لو کہندہ ساں مکہ دی چیز بڑی اچھی ہون دی ہوئی میاری ہون دی ہوئی میں شرا کہندہ کہ اسی اپنا سامان لے آکے دکانہ سجا کے اعلان کرانے سان پھر گاہ کرانے سان پر آج ایسی صبح صبح آکے دکانہ سجا رہے ہیں سا اور تاجر اپنا اپنا مالوں رکھ رہے تھے میں صرف کہندہ میں بھی دکانوں سجا رہے ہیں حضور میرے قریب کھڑے تھے منادیہ جاں کرائی رہے ہیں پر جیڑا شام میں ادر گزرے ہو بھی میری دکان پر کھلو جائے جیڑا ادر گزرے ہو بھی میری دکان پر کھلو جائے میں صرف کہندہ میں دکان سجائی نہیں سامان لگایا نہیں پر باقی سال دکان دار فارغ بیٹھے تو میری دکان تے گاہ کھاں دیاں کتاراں لگے میں صرف کہندہ میں دھڑا دھڑا سامان بیچی جا رہے ہیں تو میں اس گلتوں بھی حیران ہاں کہ اگر میں لوگوں نے سودھا بیچ دا سان لوگ بارگی نہیں کر دے سان لوگ سودھے بازی کر دے سان لوگ کیا دے سان نہیں انہیں پیسے نہیں انہیں لے لو پر آج کوئی بول دا ہی نہیں چیڑی میں مو مانگی قیمت مانگنا لوگ اسے مو مانگی قیمت سودھا خریدی جا رہی ہیں میں صرف کہندہ میں حیران ہوکے تھوڑا جا ریٹ باتا دیتا میں چیز اندر ریٹ ڈبل کر دیتا پھر بھی کوئی نہ بولے لوگ ڈبل قیمت سامان خریدی جا رہے ہیں میں صرف کہندہ میں نے خیال ہے میں ہے تے بڑا سیانہ تاجر ہو گیا میں ڈبل قیمت سامان بیچ رہے ہیں تو لوگ ڈبل کی منتے بھی خلید دی جا رہے ہیں کہندہ دوپیر تک میری دکان تک کتاراں لوگاں دیاں گاہ کھاں دیاں لگے دوپیر ہوئی تک نبی پاک اندر خیمے چاہر آرام کرن چلے گئے حضور کی گئے میں صرف کرتا ہے جب میں باقی دکان تا ہر فارغ بیٹھے میں بھی فارغ بیٹھا گاک بھی چلے گئے میں آکھا گاکن ہویا کی کہندہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ بابا ملک شامدہ آیا تھے میری دکان تو نے کوئی چیز کو کمبل وغیرہ پسند کی تا کہندہ میں صرف کمبل کتنے رہے میں صرف کہندہ میں دبل کی منتے سی وہ بابے نے بھوری پاکے نا بڑے موسینل میرے والے بیکیا کہندہ تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہوگے میں صرف کہندہ میں نے خیال آیا صبح دا تے بولیا کوئی نہیں حضرت مولانا عبد الرحمان ملجامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبو ہے جو فرمان دے کہ میں صرف کہندہ میری آدھر صبح دی پگڑ گئی کہ میں بابے نے کہا بابا کمبل میں اتنے دائی دینا ہے خریدنا ہے خرید نہیں خریدنا نہ خرید تیری مرضی گرمہ گرمی ہوگی لوگ کٹھے ہوگی تو بابا بڑے اس سے چاہ کے میں صرف کہندہ اچھا میں سونے ہاں تیرے مکہ دے در ایک کعبہ آئی اس کعبہ چھے تین سو سٹھ بوتنے دے پڑے پڑے وڈے تو سا خدا بنا کے رکھے نے وہ جڑا سب تو وڈا بوتے جیتنا غبولے وہ جڑا پتل دا بوتے وڈا خدا جیتنا تو ہڈا اس غبول دی قسم اٹھا کہ کمبل اتنے دائی دے میں اتنے دا خرید لبا گا تو چک اپنے خدا دی قسم ادھر بابے دی لبا چی الفاظ نکلیتے ادھر خیمے چی میرے نبی دے کرنا چی بابے دی قلب ہے شکرہ نلے شارہ کر کے پر مول لگے بابا کمبل خریدنا 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 نا خرید اچھا کتے جھوٹے رفا دیاں کسمانی چکیاں باپے دی نگاہ جڑ بے کملی بالا دے چھے رہتے بھائی تے باپے دے رنگی اڑ گے اکھا چویے چھویاں گئے ہاتھے جوڑ گے گاں لگا سونے آر گسہ نہ کر جی میں آکھیں گا اوویں کر لگا مصرہ کہنے میں حران رہ گیا بابا ڈبل قیمتے کمبل خرید کے لے گیا تے میں نے پھر پتہ لگیا امال نہیں پہ اوکدہ محمدہ جمال پہ اوکدہ ہے لوگ تے محمدہ دیدار کرنا رہے ہیں گرامی اے قدر حضرات اسے باتے میں کہنا ہوں نا ساری دنیا دے حصیلہ دا جمال ایک اپاس ہے میرے مہیدی ظلف دا وال ایک اپاس ہے اما خدیجہ دا سارا سامان وک گیا دو چار دن آئیت وجہ سی جڑا پہلے سامانے تجارہ جڑا نبی پاک لے گئے اما خدیجہ دا سب سالتو سب تو زیادہ منافع اثوار ہو جا کیونکہ جمال ہے بکے آگے تھکتے نہیں گئے تھکتے نہیں گئے کھوڑا ہون اولا بولو تو انہوں نجری نہ لگ جے ہاتھو بندہ چکدہ جنہوں پتا ہوئے میں جندہ بھی آتے جاگ دا ہوئی جڑا نہیں ہاتھ چکدہ نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگہ کے ہلا کے انہوں بولو کہا سبان اللہ لو بھئی کافی نہ تیار ہوگیا واپسی واسطے اما خدیجہ نے پیغام بیجا میں سرانہ کیسی واپس آرے ہیں آپ حیران ہوگیا ایڈی جلدی روزانہ کے محاضی چھتے چڑ جا دی آتے ہیں سراول بیخدی ہیں جڑا ملک شام تو مکہ والا دے مکہ والا دے اڈی کا کر رہی ہے محل دی چھتے کھلو کہ میرے محبوب دیا نہ لے اڈی کا کر دیا نہ لے آبادہ دے کے کھن دیا نے محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جا محبوب محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جا محبوب دے دوب ہنجوا دے بچ چلی آ محبوب دے دوب ہنجوا دے بچ چلی آ محبوب 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 چیز محبوب محبوب جنہوں کیسے دی سیکتے تانگتے صدر تے اڑیکتے انتظار ہوئے اکھان تاڑے لگیاں بیکھن رستا یار سجن جنہوں نے ماہی دیاں اڑیکاں انہوں نے اکھان تاڑے لگیاں اچھیاں جگہ تکھلو کے ماہی دیاں رامہ اڑیکتے دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ ہے ویلی تن دی کھلی اڑیکے مت ہون آوے کدرو وہاں سجن دی اچھوڑے کدرو وہاں سجن دی اچھوڑے اڑیکاں والے ہون دے اچھوڑے اڑیک والے پہنے پہ آگیا پھر گل بھی گجرات ہو جائیے نا اچھوڑے کدرو بارے بابا کاما والی سرکار حضرت بابا کرم دین سرکار المرو بابا کاما والی سرکار ہر بیلے بابے دے دربار تھے نا کاؤں اکٹھے رہے دنے اتنے کوئے توسان زندگی چنے کدرو اٹھے ہونگے جنہاں گجرات بابے کاما والی سرکار دے دربار تھے ساری زندگی بابے کاما والی پیار کیتا کسے پوچھے حضور کوئی توتے پالدہ ہے کوئی قبوتر پالدہ ہے کوئی جڑیہ پالدہ ہے کوئی سونے سونے لوگ بل بل پالدہ ہے لوگ سونے پریشتے پالدے ہیں اکالے رنگدہ کاؤں ایدنال بھی قدر کسے پیار کیتا ہے کہ توسی یہ پیار کیوں کر دی آپ نے فرمایا میں سونے ہاں کوئی دی عمر بڑی لمبی ہوں دی علماء فرما دیں کوئی دی عمر پانچ سو سال تو بھی زیادہ ہوں دی کہ آپ فرما دیں میں انہاں پیار کرنا میرے بنے رہے تھے ہر میرے کاؤں بیٹھے رہے ہیں کسے دل میرے بنے رہے ہو بھی کہا کہ بیجبے جنہیں کملی والے دیدار کیتا وہاں دی کامالے اور رنگ بکھ رہے ہیں وہ کامانل پیار کر دے ہورے کدی ہو بھی آوے جنہیں ماہی بکھے آوے اڑی کا والے اندر رنگ بکھ رہے ہو گئے حضرت یا ماہ خدیجہ اڑی کا کر رہی ہیں میرے نبی دیا اڑی کا کر رہی ہیں کدی اس رس تیرے لنگ ماہی تیری دید دی حسن تیری یاد پہی تڑپاں دیئے لالیاں نینان جھڑیاں کدی اس رس تیوی لنگ ماہی کدی اس رس تیوی لنگ ماہی تیری دید دی حسن تاہ ان بڑی آو بہرحال قافلہ آگیا ہے اما خدیجہ میسرہ نے کمرے چلے گئی ہیں حضور دیکھ خاندان والے نبی پاک نے گھر لے گئے اما خدیجہ میسرہ نے بٹھا کے فرمادیہ میں جلدی جلدی سنا کی ویخ کے آئے ہیں تیمیسرہ کہنے دا خدیجہ تیلو کی دساں اونٹ بی مار ہوگئے نے ہاتھ پھی رہا تے اونٹ اگے اگے تے کوافلہ پیچھے پیچھے اما خدیجہ فرمادیہ میں کوئی ہور سنا کہنے دا خدیجہ ایدھا سایا تے کوئی نہیں یہ ٹڑ دائی تے بندل ٹڑ دے نہیں تے بندل رک دے نہیں اما خدیجہ فرمادیہ آپ ہی چھڑ کوئی ہور سنا ایتما آپ اکھانا الوکھے ہیں نا کوئی ہور سنا کہتا ہے او ملک شام ایک پادری ملیا بسنا شہر دے اندر انہیں آکھانیہ محمد اللہ دا آخری نبی ہے اما خدیجہ فرمادیہ آپ ہی چھڑ کوئی ہور سنا کہنے لگا او بابا دبل قیمت کمبل خرید کے لیا گیا تے خدیجہ یہ سوار تیرا مال نہیں ہوئی کیا محمد دا جمال ہوئی اما خدیجہ فرمادیہ چنگیاں چنگیاں سنائی جاناں کوئی اونجدی بھی سنا میں کوئی اونجدی بھی سنا میں سرا کہنے لگا کہ میں سنا رتبہ کرا بیان کی اس پہ اے مثال دا رتبہ کرا بیان کی اس پہ اے مثال دا سامینہ کوئی آمینہ مائی دلال دا اما خدیجہ سنگیہ سے بیلے نفیسہ نو بلایا فرمادیہ نفیسہ جلدی جاؤں جاہاں میری شادیدن کا دا پیغام محمد دے گھر لے کے جاؤں نو جوانو یدر شادی دا پیغام آیا رشتہ آگے آؤں اوہ در میرے نبی دے چاچے تائے بیٹھے نے نبی پاک دیاں پھوپیاں بیٹھے آنے محمد دا رشتہ کدھر کری اونو کاروبار مل گئے رشتہ کدھر کرنائیں اوہ در مخدیجہ دریسہ بھی آگیاں اوہ دو یا واضح علمیہ جدکہ یتیمان فعاواں فرمایا کملی والیا یتیمیان دی فکر نہ کریں تم میرے بوپے سے بٹھا رہے ہیں دیکھائے نازی ملکہ ٹرکے تیرے بوپے نایابے میں نو محمد رب کونہ بے بوپے تے سارا زمانہ ٹھوڑتا ہے بس رشتہ ہو گیا میرے نبی دولہ بن گئے تے اما خدیجہ دلہن بن گئے پرات دری مکہ دی گلی تے سنو نو جوانو میرے نبی دی شادی نو جوانو میرے نبی دی شادی نو جوانو دولہ کملی والا دولہن اما خدیجہ تلک پر آئے نبی دے چاچے پراتین ہیں نبی دے سائے پراتین ہیں نبی دیاں پھوپیاں پراتین ہیں آج کوئی نظام پر چلیاں جی شادی ہو گیا جی شادی ہو گیا تے نو جوانو دی برات جاو گیا سارے خاندان نو بڑے چاہے ہوں دے نے پر جنو بہتا چاہے ہوں دے او گنڈے دا بچ بندہ یار ہوں دے کیسا منظر ہو گیا کلیمہ کے دی برات نبی دی دولہ کملی والا تے جنو بہتا چاہے ہوں دے او محمد بچ بندہ یار ابو بکر سیدی محمد بچ بندہ یار او میرے یہ تبیدہ یار سیدی محمد بچ بندہ یار نکاح ہو گیا تے بس شادی دی پہلی رات آئی تے اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت پہلی رات میرے نبی دے قدمہ چند کی اٹھا اچھا سونے دا ڈھیر تے اک طرف حضور بیٹھے اک طرف اما خدیجہ بیٹھے ہیں فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اٹھا اچھا سونے دا ڈھیرے کہ میں نو حضور نظر نہیں آ رہے ہیں اے ساڑیاں معاشرے دندر خواتین نے نا ساری زندگی اپنے شہورتی کمائی کھا کے نا تے اینڈ تے پتا کی کھنیاں جدودی تیرے گھر آئی ہیں نا بے کھیک ہو جی نا ہے نا شکری کر جاندی تے پے کیا تو عید آجے نا دو ہزار پہ آجے تے انہوں تو پٹے دے پلوں نہ بند کر اکھ لیں لیا مجال ہے کوئی ہاتھ لگا سکے تے پورے محلے دی بی بیانہ دا سکے ہیں اببا جی بہشتی نے دو ہزار پہ عید پہ جی سی پھر اس عورت واسطے اس عورت دا کردار کیسا ہے آج دی عورت ساری زندگی مرد دی کمائی کھا کے تے او دی نہ شکری کر دی تے پہ دو ہزار دی شہرت کر دی پر امہ خدیجہ نے شادی دی پہلی رات اپنے باپ دادے پردادے دی رکھاں ہر باپ دے کھر بار پہ دی دولت پہلی رات میرے نبی دے قدمہ چرکھی تے ہاتھیں جوڑ کے کہنے ہیں ساب کو جی اور حوالے تیرے جنڈی جانویں تیری میرا تے ہن مالک توں یوں ہورے اوقات نہیں میرے پہلی رات مہ خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت میرے نبی دے قدمہ چرکھی واہ کملی والے پھر تیری امیریاں تو بھی صدقے جاؤں میرے نبی نے صویر دا سورج تلو نہیں ہون دیتا ساری دولت مکہ دے قریب جوڑ دیتا پر امہ خدیجہ بھی نہیں اکیہ سونے ہمیں اکمہ دیا زندگی لگائی ہے تو وڑ دیا رات بھی نہیں لائی اکیہ بس سب کچھ یار حوالے تیرے سب کچھ امہ خدیجہ نے پھر مصطفیٰ تو بار دیتا تی اتو آبازہ عالم یجد کا یتی منفع آوہا دیکھئی تیری ایتی نبی سہارے کے میں دیتا دنیا دے سارے دولت مکہ دے تیرے قدمہ چاہ کے بیٹھن گئے اللہ تعالی میری تعلی حاضری بس بھئی کچھ